دوستو یہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں جانور لینے کیلئے ٹھیک ہے تو بیوپاریوں کو بولتے ہیں تو چلے ہم آگے جا کے ایٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں کل ایک واقعہ ہوا ہے یہاں پہ یہ سوزی کی والا جو ہے میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس نے مجھے یہ پوری سٹوری بتائی تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دو کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے تھے یہاں پہ دو بندے آئے تھے جانور انہوں نے پسند کیا اور بیوپاری سے یعنی سوزہ کر لیا ٹھیک ہے گنہوں نے کہا تھا بھائی چلو آئی ٹی ایم میں ہم پیسے دیں گے آپ کو تو جب آئی ٹی ایم جانے کے لیے یہاں قریبی ملیر میں کالا بورٹ کے ساتھ آئی ٹی ایم فگر آئے ہیں ٹھیک ہے وہاں کا لوکیشن بتایا اس کو کہ بھائی یہاں پہ چلنا ہے اور وہاں پہ آپ کو پیسے دیں گے جو بیوپاری تھا ٹھیک ہے اس کو اپنے فاز یعنی جو بائیک کی بیٹھا کے لے کے گئے اور ایک بندہ سوزوکی والے کے ساتھ بیٹھا دیا تھا اور اس کو بولا کہ بھائی آپ اس بندے کے ساتھ جائیں ٹھیک ہے اب جہاں پہ پندرہ سو روپے میں ان کا ڈین ہوا تھا کہ جہاں پہ پندرہ سو ختم ہوں گے آپ ہمیں وہی پہ اتار دیں یعنی ایکزیک لوکیشن انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ ہمیں یہاں پہ اتارنا ہے اچھا جب بیوپاری کو ملیر پندرہ پہ یعنی یہ کالا بورٹ پہ ایٹی ایم کے پاس لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ بیوپاری کو زکمی کر کے مارا اور اس کو چھوڑ دیا وہاں پہ ٹھیک ہے اور جو سوزوکی والا ازراعت تھا ٹھیک ہے جہاں پہ اس کے پندرہ سو ختم ہو گئے تھے وہاں پہ ہی اس کو چھوڑ دیا تھا یعنی ان کو جانور اتار دیا تھا ڈیڑھ لاکھ میں شاید سولہ ہوا تھا ان کا یعنی ڈیڑھ لاکھ میں جو جانور اپنے لے کے گئے اور یعنی جو بیفاری تھا اس کو زکمی بھی کر گیا ہے جس کے پیسے دینے تھے ٹھیک ہے اس کو پیسے بھی نہیں ملے اور اس کو زکمی کر کے روڈ کے اوپر پھنگ دیا تھا اس طرح کی واقعات منڈی میں ہو رہے ہیں تو برائے کرم اگر ایٹی ایم جائری بات ہے اتنے رقم اتنی بڑی رقم یہاں پہ بندہ لے کے نہیں آتا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ لے کے جاتے ہیں تو کچھ بیفاری حضرات یہاں پہ سسکرائبر بھی ہیں میرے ٹھیک ہے تو وہ اپنے طریقے سے دیکھ لیں بھئی اس طرح کی واقعات بھی ہو رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے یعنی سیکورٹی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں تاکہ ان کا نمبر وغیرہ کچھ بھی یعنی کوئی دیگر ایسے فرسنل انپورمیشن رکھ کے پھر ان کو جو ہے اپنے ساتھ جو ہے مال لینے کے لیے ان کو ان کے ساتھ چلے جائے پیسے لینے کے لیے